اس وقت ہمیں بڑی خبر مل رہی ہے بنگلورو دنگے کی جانچ اب ناشنل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کرے گی یہ اس وقت کی بڑی خبر مل رہی ہے اس ماملے کی جانچ اب نائے کے حوالے کر دی گئی ہے بنگلورو میں جس طرح سے ہنسہ ہوئی تھی گیارے اگست کی اس رات کو یہ بھاری ہنسہ ہوئی تھی جس کی تصفیریں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور اب اس ماملے کی جانچ نائے کو سوپی گئی ہے آئی جی رینک کے جو ادھکاری ہیں وہ اس ماملے کی جانچ پر تال کریں گے یہ جانکاری ہمیں مل رہی ہے تو بنگلورو دنگے کی جانچ اب نائے کے حوالے کر دی گئی ہے اس وقت کی یہ بہت بڑی خبر یہ جو ہنسہ ہوئی تھی اس رات کو اب وہ جانچ کا ذمہ جو ہے وہ نائے کو سوپ دیا گیا ہے تو بہت زیادہ ہنسہ ہوئی تھی بنگلورو کی وہ جو تصفیریں ہیں وہ کبھی نہ بھوننے والی ہیں اور اب دنگے کی جانچ کا جو ذمہ ہے وہ نائے کے حوالے کر دیا گیا ہے وہ اب اس ماملے کی سلسلوات طریقے سے جانچ کرے گی گیار ہے اگس کی یہ پوری گھٹنا جب بنگلورو میں یہ ہنسہ ہوئی تھی اور اب نائے اس ماملے کی جانچ کرنے والی ہے آئی جی رینک کے ادھکاری ہیں جو اس ماملے کی جانچ کریں گے تو اس وقت کی بڑی خبر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ بنگلورو ہنسہ کی تصفیریں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ہنسہ بھڑک گئی تھی گیار ہے اگسٹ کو اور اب نائے کو یہ جانچ سوپ دی گئی ہے اور ڈلی دنگوں میں تھی کیند سرکار کے تکتہ پلٹ کی سازش یہ سوترو کے حوالے سے ہمیں بڑی جانکاری مل رہی ہے بڑے پیمانے پر ہنسہ پھیلا کر سرکار کو کمزور کرنے کی یہ سازش تھی سی اے اے کانون کو واپس لیے جانے کے لیے دباب بنانا تھا مقصد یہ سوترو کے حوالے سے بڑی جانکاری دنیا کو سندیج دینا تھا کہ سرکار کانون مل رستہ سنبھالنے میں ناکام ہے تو سرکار کو کس طرح سے ازتھر کیا جائے اسی سطر پر یہ ہنسہ کی گئی کیند سرکار کے تکتہ پلٹ کیے پوری سازش تھی ڈلی دنگوں میں یہ جانکاری ہے بڑے پیمانے پر ہنسہ پھیلا کر سرکار کو کمزور کرنے کی یہ سازش تھی سی اے اے کانون کو واپس لیے جانے کے لیے دباب بنانا اس کا مقصد تھا جو ڈلی دنگے ہوئے تھے مقصد اس کا کیا تھا اب یہ صاف ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور وہیں اتھر پردیش کے سی اے ایم یوگی عادت نات نے آپ کو بتا دیں یمونہ آثورٹی کے پلان پر مہر لگائی ہے فلم سٹی پر یمونہ آثورٹی کے پریزنٹیشن کی سی اے ایم یوگی نے تاریف کی یمونہ آثورٹی کے پریزنٹیشن کو منظوری ملی ہے تو ہم نے دو دن پہلے آپ کو یہ جانکاری دی تھی فلم سٹی کو لے کر کہ یہ بڑے سطر پر اس کی پلاننگ کی جا رہی ہے اس کو لے کر بیٹکوں کا دور بھی شروع ہو گیا ہے اور یمونہ آثورٹی کے پلان پر مہر لگائی ہے یو پی کے سی اے ایم یوگی عادت نات نے فلم سٹی پر یمونہ آثورٹی کے پریزنٹیشن کی سی اے ایم یوگی نے تاریف کی ہے یمونہ آثورٹی کے پریزنٹیشن کو منظوری ملی ہے پردیش جو ہے بہت ہی بھارت کا ایک مکھے پردیش ہے مکھے پردیش کے مکھے منتری بھی کوئی سادھک ہیں یوگی ہیں تو اگر یوگی کوئی کارے کرے اور دیش کو سر چلائے تو کہیں نہ کہیں بھارتی اعتا کا ادھیاتم کا اس کا اثر پرباہ زیادہ دکھتا ہے اور آج اسی پر چرچہ زیادہ ہوئی دیکھئے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری تو ہیں پوری دنیا میں ہیں کن بھارت جس چیز کے لیے جانا جاتا ہے وہ ہے ادھیاتم اس کے لیے انلائٹنمنٹ انڈسٹری کا ہونا پرم آوشک ہے اور جو بھی سینیما بنے جو بھی جہاں بھی پرگتی ہو اس میں بھارتیت ادھک ہو بھارت کے سنسکار بھارت کے مولے ہوں اس کے لیے ہمارا آج کا وچار تھا اور ہم نے بتا دیا اور بہت اس کو نمن کیا سب نے اچھا لیا تھا پھر پھر سری پہ یہ منا آثورٹی کا ہے پریزنٹیشن اور یہ پسند آیا ہے یوپی کے سی ایم یوگی آدت وینات کو ایک چھوڑے سے بریک کے لیے آپ روک رہے ہیں پلوٹتے ہیں جل کچھ اور خبر پیسین تیجیبیوزمی آب پیسین تیجیبیوزمی آب پیسین دووڑوٹی ایم یوگی آب پیسین نوڑیوزمی آب پیسین